ہمارے بجیس پہ اس جگہ پہ پنجرے پہ ٹیک کی ہے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو اس وقت نہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور نہ میں اپنے پرندوں کو دانا پانی کرنے آ چکا ہوں اور دیکھیں سورج بھی ابھی نہ تلو ہو رہا ہے اور یار کتنا پیارا نظارہ آ رہا ہے یہاں پہ دوستو میں نے اپنے پرندوں کے لیے دانا بھی ڈال دی ہے اور یہاں پہ تازہ پانی بھی ڈال دی ہے ابھی جلدی سے نہ اپنے پرندوں کو نہ کھولا سٹارٹ کرتے ہیں وہاں پہ دیکھیں دوستو کافی زیادہ یہ پاگل ہوئے ہیں باہر آنے کے لیے ابھی میں نے ان کو باہر ہی نکال لیا چلو بھئی آجو دوستو بھی فیلہ اللہ میرے کپڑے تھوڑے سے نئے ہیں ابھی ابھی بدل کے آیا ہوں اس وجہ سے نہ میں یہ کروں گا باہری باگ جوں گا یہاں کڑے رہنے سے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں چلو بھئی آجو 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 دانہ کاؤ دانہ کاؤ دانہ کاؤ یار ان کو ڈائیٹ مجھے لگ رہا ہے پسند نہیں آئی حالانکہ اتنے پیارے طریقے سے میں نے بنائی یہ ڈائیٹ چلے خیر یہاں پہ دوستو اوپر نا ایگلز کی واضح آ رہی ہے یہ دیکھیں دوستو صبح صبح کا ٹائم ہے اور جو ایگلز ہیں نا ابھی یہ بینہ اپنے نا گونسلوں سے باہر آئے ہیں اپنے بچوں کے لئے خوراک نونے تو ابھی میں یہ کرتا ہوں کہ نیچے سے ان کی خوراک لے گیاتا ہوں یعنی گوشت لے گیاتا ہوں اور ان کو ڈال دیتا ہوں اور اس سے یہ ہوگا ان کو تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی خوراک نونے میں جلدی ان کو یہاں سے مل کے اب اپنے گونسلوں میں جا کے اپنے بچوں کو کھلا دیں گے باقی یہ نا یہاں پہ میں اپنے ایگلز کو خوراک ڈالوں اور نیچے ہمارے نا یہ مریوں بھی کھلی ہوئی ہیں تو مریوں کو اٹھا کے لے جائے وقت یہ مریوں کا بھی دیان رکھیں گے اور ابھی جلدی سے ان ایگلز کو خوراک ڈالتے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو اندر سارے فنچز کے اور ہمارے بجیز اور ریبٹس کے کیجز ہیں نا ان کو باہر نکالنا ہے کیونکہ کل شام میں بھی میں نے ان کو نا نہیں باہر نکالنا تھا ابھی جلدی سے ان کو باہر نکال کے اس جگہ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ جو تازہ ہوا ہے صبح صبح کی وہ بھی لے سکیں فنلی دوستو میں نے یہ جو سب کیجز وہ باہر نکال لی ہیں بجیز تو ابھی تک ہمارے بریڈنگ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے نیسٹنگ بھی نہیں کی ہوئی اور کافی زیادہ بھائی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی بجیز کی مٹکی سے نیسٹنگ مٹیریل نکال لیں باقی یہ بھی ہم نکال لیں گے اس کے اندر سے کیونکہ رات میں سردی کافی زیادہ ہوتی ہے مٹکی بھی آلیٹی کھنڈی ہوتی ہے سا جیسے نیسٹنگ نہیں نکالتا کیونکہ نیسٹنگ تھوڑا سا گرم کر دیتی ہے باقی اپنی نیسٹنگ کے بوکس میں چیک کر لیتے ہیں کہ انہوں نے نیسٹنگ تو دوستو یہ لیکن کی ہوئی ہے لیکن انڈے بچے ابھی سے نہیں کیے ایگلز کی دوستو میں ڈائیٹ تو لے آئے ہوں لیکن اس چھت پہ آنے کے بعد میں یہ چیز نوٹس کار ہوں کہ یہ جو ہماری چڑھی ہیں ان کی ڈائیٹ یہاں سے ساری ختم ہو چکی ہے پوری چھت میں نے نہ بھر دیتی دانے سے یہاں پہ بھی پورا کا پورا میں نے آپ کو دکھایا تھا دانہ تھا یہاں پہ بھی دانہ تھا جو کہ نہ ساری چڑھی ہیں اور کبوتر وغیرہ نہ چکے لے گئے ہیں ابھی جلدی سے نہ یہاں پہ اور دانہ ڈالتے ہیں تاکہ ان کو نہ تھوڑا سی اور آسانی ہماری وجہ سے ہو جائے یہاں پہ دوستو پھر وہی جیسا سوچا تھا نا ویسا ہی ہوئا ہے میں نے ایگلز کو ڈائیٹ ڈالی ہے لیکن نہ کبوتر اٹھا کے لے گئے ہیں ابھی خیر یہاں پہ بھی ان کو نہ ڈائیٹ ڈال دیتے ہیں ایک بار شاید کھائی لیں گے یہ تو بڑا غلط سہی نا یار یہ لے گئے ہیں ابھی دوستو ایگلز کو تو ڈائیٹ ڈال گئی ہے ابھی جلدی سے اپنے پرندوں کو بند کرتے ہیں اور اگلی مریوں کے پیر کو کھول دیتے ہیں شکر ہے یار بچت ہوگی دوستو ابھی ہوا بھلک ہے یہاں پہ میں ایگلز کو ڈائیٹ ڈال رہا تھا آپ کے سامنے ایگلز کافی زیادہ نیچے بھی آ رہے تھے ڈائیٹ کو کھانے کے لیے ان کو لگا ہے میں نے ان کو نہ اور ڈائیٹ ڈال لی ہے یہاں سے میں نیچے گیا ہوں نیچے جانے کے بعد یہاں پہ کرسی میں بیٹھ گیا ہوں اور انہوں نے کیا کیا ہے سامنے سارے پرندے دیکھئے ہیں یہ بھی کھولی ہوئی تھی ہمارے سارے پرندے کھولے ہوئے تھے تو انہوں نے پرندوں کو دیکھے ہیں ان میں سے ایک ایگل لینا ہمارے بھجیز پہ اس جگہ پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے یعنی کہ ادھر سے سیدھا آ کے بھجیز کے پنجرے پہ اٹیک کی ہے دوستو ایک بار پھر بھی اپنے بھجیز کو چیک کر لیتے ہیں کیونکہ اس سائڈ سے ایسے پوری چیل آ کے بھج کے اوپر گئی ہے چیل نے یہ دیکھا کہ یہ پنجرہ چھوٹا ہے اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بڑی ہیں یعنی کہ بھجیز بڑے ہیں پنجرہ چھوٹا ہے اور یہاں پہ اگر وہ ٹیک بھی کر لیتا ہے پنجرہ یہ کافی زیادہ مضبوط بھی ہے اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی نا سنچیز ہیں یہاں پہ ریبٹ پہ بھی حملہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن بھجیز نے ایک بہادری دکھائی ہے ہمارے جیسے ایگل آیا نا پھڑ پھڑانا شروع ہو گئی ہیں وہ چیل ان کو دیکھ کے نا ڈھر گئی ہو گی اور سواتھ ہی نا وہ مجھے بھی دیکھ کے نا اڑ گئی واقعی یار بچہ تو ہو گئی ابھی جلدی سے دوستو اپنے نا پرندوں کو نا باقی ہوں کو کھولنا سٹارٹ کرتے ہیں اور دوستو اب آپ لوگوں کے لیے گیم ہے کہ آپ لوگوں نے نا یہ سورج کی ڈائریکشن اور یہ دیکھیں دوب کس کس جگہ پڑ رہی ہے یہ دیکھیں نا ٹائم کا پتہ لگا کے کومنٹس میں لازمی بتانا ہے چلیں خیئے گیم کو چھوڑیں اس کا بتا دینا آپ نے واقعی میں نے یہ دانہ پانی اپنا ڈال دی یہ گبر کے لیے واقعی ساری مرویوں کو میں نے باہر کھول دی ہے اب صرف اور صرف ہمارے پیجنز رہ گئی ہیں ڈکس رہ گئی ہیں اور ہمارا گبر رہ گئی ابھی جلدی سے نا گبر کو باہر پول دیتے ہیں اور یہ سکون سے اپنا دانہ پانی کر لے آجو بے گبر سالو بھئی آجا باہر آجا 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 ماشاءاللہ چلو باغو 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 ماشاءاللہ سے دوستو ہمارا گبر بھی نا روزانہ میں کہتا ہوں لیکن کسی وجہ سے کہتا ہوں یار کافی زیادہ اچھی یہ گروت کر گیا ہے اور اس کے ماشاءاللہ سے بال دیکھیں آپ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے میرے کال سے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے اس کی کلگی اس کا مو فلال ہو گیا بہت پیارا لگ رہی ہے اور دیکھیں پیچھے سے اس کی ٹیل دیکھیں اور اس کے بال دیکھیں یار کتنے زیادہ پیارے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ یار میرا اپنا اس کو سیل کرنے کا تو بالکل بھی نہیں دل کر رہا کوشش کریں گے اس کو نا اپنی مرگی کے ساتھ ہی لگائیں کیونکہ یار آپ لوگوں کو اگر نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہماری اسیل مرگی ہے اور ہمارا اسیل مرگا آپس میں لڑتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں ان کو الگ الگ رکھا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ بہت جلدی آپس میں سیٹھا ہو جائیں گے اور ان کے بہت زیادہ پیارے پیارے بچی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے آجو 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 چلو بھئی تم بھی باہر آجو باقی دوستو ابھی میں نے اپنی نا دکس کو بھی باہر کھول دی ہے ان کو دوستو دانا بھی ڈال دیتا ہوں میں چلو بھئی آجو 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 دانا کھالو کافی زیادہ آگی بھی بڑھا ہوئے یہ تھوڑا سا ہمارے پیجنز بھی کھا لیں گے اور ہماری پیاری پیاری دکس بھی کھا رہی ہیں چلو بھئی آجو ابھی دوستو ہم نا سارے پیجنز کو باہر کھول دیتے ہیں اور یار یہ کافی دیر ہو گیا ان کا نیسٹی موڈیریل میں نے بیچ میں ڈالا ہوئے لیکن یہ نا انڈے بچے نہیں دے رہے خیر اب ان سب کو باہر کھول دیتے ہیں اور یار یہ آجو کل خود باہر بھی نہیں نکل رہی باقی سارے پیجنز دوستو ہمارے باہر آ کے دانہ پر نہیں کر رہے ہیں لیکن کچھ ابھی بھی نہ اندر نہیں ہے ابھی ان سب کو بھی نہ باہر نہیں نکال دیتے ہیں چلو بھئی ان لوگ بھی باہر چلے جو دوستو ابھی ان سب سے ایک برتن میں نہیں کھایا جا رہا ابھی میں کیا کرتا ہوں اس برتن کے اندر سے دانہ نکالتا ہوں اور ان کو لائن میں ڈال دیتا ہوں اسی جگہ پہ چلو بھئی نیچے ہی آگے کھالو تم لوگ سارے چلو 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 آجو 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 بس دوستو اب یہ ختم کر لیں کیونکہ کافی زیادہ ان کو میں دانہ ڈال دیتا ہوں بعد میں یہ ختم نہیں کرتے شام میں آگے ان کو نہ باقی دانہ پانی کروانا پڑتا ہے اس وقت دیکھیں دوستو ہماری جو دونوں فنچیز ہیں اپنے بوکس میں ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی دوستو میں نے اپنے سارے پرندوں کو دانہ پانی کر لیا ہے اور کھول بھی لیا ہے ابھی اس وقت ہمارے ریبٹس کھلے ہوئے ہیں اور ہمارے چودری صاحب بھی باہر ہی ہیں کیونکہ کافی دیر ہوگی ہے ہمارے چودری صاحب نے اس کیج کے اندر تھے باقی چودری صاحب کو میں نے یہاں دانہ بھی ڈال دی ہے پانی بھی ڈال دی ہے انشاءاللہ یہ کھا لیں گے اور ابھی چلتے ہیں جی نیچے ریبٹس کو بند کر کے دوستو دوپہر کے تین بچ چکے ہیں اور میں جمعہ کی نماز پڑھ کے آ چکا ہوں اور میں نے سیٹ اپ پہ سارے پرندوں کو پانی بھی لگا دی ہے اور انشاءاللہ دانہ تھوڑی دیر تک آ کے کر دوں گا ابھی جلدی سے اپنے بجیز کو دیکھ لیتے ہیں ان پہ صبح چیلوں کا اٹیک ہوا ہے یعنی کہ ایگلز کا اٹیک ہوا ہے تو جلدی سے ان کو چیک کر لیتے ہیں زیادہ صبح میں نے اچھے طریقے سے چیک کر لیا تھا لیکن جلدی جلدی میں سب پرندوں کو دانہ پانی کرنے کے بعد میں نیچے چلا گیا تھا تو ابھی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کوئی ان کو کچھ ہوا تو نہیں ہے کیونکہ ڈائریکٹ جیل آ کے ان کے پنجرے میں بجی ہے یہ اچھا خاصا ڈھرگے تھے باقی ہماری ڈکس بھی بلکل ٹھیک ہے انہوں نے ابھی تھا کوئی بھی انڈا نہیں دیا اور ہمارے سارے پرندے بلکل ٹھیک ہیں ہماری فنچز دیکھیں اپنے نیسٹنگ ووکس کے اوپر بیٹھی ہوئی چلو بھئی تم لوگ ریسٹ کرو ان کا پانی بھی ہے دانا بھی ہے ہمارے ریبٹس کا بھی پانہ دانی ہے پانہ دانی گیرز دانا پانی ہے اور اس کو جی کر دیتے ہیں تو دوستو یہی تھی آج کی ہماری وڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ وڈیو اچھی لگی ہوگی بلکہ اچھی نہیں آرہا آج کی تھوڑی وڈیو بری ہوئی ہے اور ایگلز کو میں نے ڈائٹ ڈالی ہے اور انہوں نے میرے ساتھ ہی دھوکہ کر دی ہے یعنی کہ میرے اپنے پرندوں پر اٹیک کر دی ہے باقی آپ لوگوں نے ہمارے سب پرندوں کے لیے دعا کرنی ہے کیونکہ ایک بہت خطرناک وائرس آیا ہوا ہے آنکھوں والا تو اس کے لیے دعا کرنی ہے باقی ملے گا انشاءاللہ کل ابھی کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ ہے اور انشاءاللہ تھوڑی دیر تک شام کو بھی آ کے پانہ دانی یعنی کہ دانہ پانی کر دیں گے اپنے پرندوں کو باقی دوستو سیٹ اپ پہ ہمارے سارے پیٹس بلکل اوکے ہیں ابھی جلدی سے ڈبز کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ کافی دیر ہوگی ہے انہوں نے کوئی نہ انڈا نہیں دیا صرف وہ صرف ابھی تک انہوں نے ایک ہی بچہ نکالا ہے ڈب کا جو کہ ہماری بی بی ڈب ہے اس کا نام ٹنگو ہے